میری شادی کو دس سال ہو گئے لیکن میری اولاد نہیں ہو رہی تھی میرا شہر دوسرے شہر گیا تو میرا دیور کہتا بھابی یہ دم کیا ہوا لٹو ہے اس کو سات دن کھانے سے بھائی کے آتے ہی حمل ٹھہر جائے گا میں نے وہ لٹو کھا لیے اور مجھے حمل ٹھہر گیا جب بچہ ہوا تو میرے دیور نے شور ڈال دیا کہ یہ بچہ میرا ہے اور جب دینے ٹیس کروایا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ بچہ تو میرا نام حیاء ہے میں بہت ہی خوبصورت تھی اور میری شادی ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں پر صرف میرا شہر اور میرا دیور ہی رہتا تھا میرے سسر بہار کے ملک میں ہوتے تھے یہ لوگ بہت امیر تھے میری ساس بھی نہیں تھی پہلے مجھے بہت خوش ہوئی تھی کہ اس گھر میں کوئی ساس نہیں ہے کوئی نن نہیں ہے کوئی جیٹھانی نہیں ہے لیکن آہستہ آہستہ پتا چلا کہ یہاں پر رہنا بہت ہی مشکل تھا کیونکہ یہ گھر صرف مردوں کا گھر تھا میں اپنی کوئی بھی بات کسی سے نہیں کر سکتی تھی شہر بھی میرا کافی سنجیدہ مزاج قسم کا تھا میرے ماں باپ بھی میری شادی کر کے اس ملک سے چلے گئے کیونکہ وہ میری شادی کروانے کے لیے ہی یہاں آئے تھے ہم پہلے قطر میں رہتے تھے میرے ماں باپ مجھے پاکستان میں بیانا جاتے تھے تاکہ میں اپنی مٹی سے قریب رہوں قریب تو میں ہو گئی لیکن میں بہت پریشان رہتی تھی اسی پریشانی کی وجہ سے میرے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی ڈاکٹر کہتے تھے آپ کو خون کی کمی ہے آپ اداس رہتی ہیں اپنا محول بدلیں رہن سہن بدلیں کہیں باہر آئے جائیں وہ کام کریں جس سے آپ کو خوشی ملیں لیکن میرا شہر ایسا کام کرتا تھا کہ وہ ایک دن کی چھٹی بھی نہیں کر سکتا تھا اس گھر میں میرا دیور ہی تھا جو میرے ساتھ کوئی بات کر لیتا تھا وہ میری عمر کا تھا دیکھنے میں بہت حسین تھا میرے شہر کے مقابلے میں ایک اچھا انسان بھی تھا حسی مزاگ بھی کرتا تھا لیکن اس کی اپنی دنیا تھی جس میں وہ میرے لئے وقت نہیں نکال سکتا تھا وہ یونیورسٹی چلا جاتا تھا وہ یونیورسٹی جاتا تھا اپنے دوستوں کو وقت دیتا تھا یا پھر اپنے فون میں مصروف رہتا میں سوچتی تھی کہ کب وہ فارغ ہو کر آئے گا اور میرے ساتھ باتیں کرے گا تو میرا کچھ وقت اچھا گزر جائے گا وہ باتیں بہت اچھی کرتا تھا اس کا نام حماد تھا کبھی کبھی ہم دیور بھابی کوئی پلان کر لیتے تھے وہ کوئی کھانے کی چیز لے آتا کوئی پیزا وغیرہ تو ہم مل کر پیزا کھاتے ادھوں در کی باتیں کرتے تو وقت اچھا گزر جاتا یہ بات میرے شہر کو بھی پتا تھی میرا شہر کہتا تھا اس سے تھوڑا دور رہا کرو میں نے کہا کہ وہ کوئی غیر تو نہیں ہے اسی گھر میں رہتا ہے تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے لیکن زیادہ باتیں مت کیا کرو میں اپنے شہر سے کہہ دیتی کہ میں سے کوئی بات نہیں کرتی لیکن اصل میں ہم آپس میں باتیں بھی کیا کرتے تھے اور ہماری زندگی اسی طرح چل رہی تھی میری شادی کو کافی وقت گزر گیا یا وقت کا پتہ ہی نہیں چلا دس سال ہو گئے لیکن میری گھر میں ابھی تک اولاد نہیں تھی میں بانچ مشہور ہوتی جا رہی تھی لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ اتنا مسئلہ نہیں ہے آپ کیا ہاں اولاد ہو سکتی ہیں ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آج ہی اپنے شہر سے بات کریں کہ وہ آپ کا محول بدلے آپ کو کسی پر سکون جگہ پر لے جائے لیکن جب میں نے یہ بات اپنے شہر سے کی تو میرے شہر نے مجھے ایک نئی خبر سنا دی اس نے کہا کہ مجھے تو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا ہے اور میں وہیں پر رہوں گا شاید نو دس مہینے کے لیے جب اس نے یہ بات کر دی تو میں اس کے بعد کیا کہہ سکتی تھی کیونکہ میرے شہر کی بات آخری بات ہوتی تھی وہ ایک دفعہ جو کہہ دیتا تھا پھر وہی ہوتا تھا کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ کا سامان پیک کر دیتی ہوں میرا شہر شہر سے باہر چلا گیا اور ہم میں گھر میں اکیلی رہنے لگی لیکن انہی دنوں میرے دیور نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی پر جاتے ہوئے میرے شہر نے مجھے کہا کہ میں نے دکان والے کو گھر کا نمبر دے دیا ہے کوئی بھی چیز چاہیے ہوئی تو تم فون کرنا وہ چیزیں گھر دے جائے گا میں نے کہا کہ چیزیں منگوانی کی کیا ضرورت ہے حماد مجھے لا دیا کرے گا تو میرے شہر نے کہا کہ تم نے اس سے کوئی چیز نہیں منگوانی اور اس سے بات بھی نہیں کرنی وہ اپنے کام سے کام رکھے تم اپنے کام سے کام رکھنا اس کے لئے کھانا بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ باہر سے کھا لے گا میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو کہنے لگی کہ میں تمہارا شہر ہوں تم نے میری بات ماننی ہے میں جو کہہ رہا ہوں میں نے کہا کوئی بات ہوئی ہے تو کہنے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی بس میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اس سے دور رہنا میری ایک چچی عمرے پہ گئی ہے وہ جب واپس آئیں گی تو وہ بھی تمہارے ساتھ رہنے کے لئے آ جائیں گی تمہارا خیال رکھیں گی تمہارا دل نہیں گھمرایا کرے گا عجیب بات تھی کہ میرا شہر جانے سے پہلے میرے دیور سے مل کر بھی نہیں کیا تھا شاید بھائیوں کے بیچ میں کوئی ناراض کی تھی لیکن ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا کیونکہ میرا دیور چھوٹا تھا اور میرے شہر نے ہمیشہ اس کا احساس کیا تھا مجھے لگا کہ کوئی چھوٹی سی بات ہوگی آپس میں دونوں بھائی حل کر لیں گے لیکن میں اپنے شہر کی یہ بات بلکل بھی نہیں ماننے والی تھی کہ میں اپنے دیور سے بات نہ کرتی میں نے اس سے بات بھی کرنی تھی ہم نے مل کے گیمز بھی کھیلنی تھی اور ہم لوگوں نے ساتھ مل کر رہنا بھی تھا جب میرا شہر چلا گیا تو میرا دیور ایک دن میرے پاس ایک لڈو لے کر آیا کہنے لگا آپ اسے کھائیں گی تو آپ کے ہاں بھائی کے واپس آتے ہی حمل ٹھہر جائے گا ویسے تم اپنے دیور سے اس طرح کی بات نہیں کرتی تھی لیکن میرا یہ دیور کچھ الگ قسم کا تھا ہم ایک دوسرے سے دوستوں کی طرح بات کر لیتے تھے اس نے کہا کہ بہت وقت ہو گیا ہے بھائی کو احساس نہیں ہے آپ کا علاج کرواتے نہیں ہیں آپ کو کہیں دم کروانے بھی نہیں لے کر جاتے ہیں لیکن میں اس گھر میں ایک بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے چہرے کی اداسی ختم ہو جائے اس لیے میں یہ دم کروا کے لائے ہوں سات دن تک آپ کو یہ کھانا ہوگا اس کے بعد بھائی آئے گا تو خوش خبری بھی مل جائے گی اپنے دیور کا میں نے شکریہ ادا کیا اور اسے یہ بھی کہا کہ تم واقعی بہت اچھے انسان ہو جس نے اتنا سوچا اللہ تم ایک پیارے سے پچھے کا چاچو بنائے میں نے وہ لڈو کھا لیا اور اس طرح سات دن تک روز وہ لڈو یہ سوچ کر کھا لیتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میرا دیور بھی روز مجھے کہانیاں سناتا کہ یہ لڈو تو فلانے بھی کھایا تھا جہاں سے میں لے کر آیا ان کی بڑی ہوا اڑی ہے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا میں نے خصوصی دعا بھی کروائی ہے لیکن میرے دیور نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ نے یہ بات اپنے شوہر کو بلکل بھی نہیں پتا لگنے دینی کیونکہ وہ ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے اور اگر انہوں نے یہ جان لیا کہ یہ لڈو آپ کو میں نے دیا ہے تو پھر تو وہ میری جان لے لیں گے میں نے کہا کوئی لڑائی چل رہی ہے تو کہنے لگا نہیں کوئی لڑائی نہیں ہے جہاں گئے ہیں وہاں مجھے بھیجنا چاہتے تھے لیکن میں جانا نہیں چاہتا تھا تو مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں میں نے اسے کہا کہ اتنی چھوٹی سی بات ہے وہ تو ایسے ناراض ہو رہے تھے جیسے تمہارے ساتھ جینا مڑنا ہی ختم ہو گیا ہے کہنے لگا ہاں بس ایسے ہی ہیں فورا غصہ کر لیتے ہیں لیکن ان دنوں میں نے اپنے دیور میں ایک اور بات نوٹ کی تھی جو وہ پہلے کبھی نہیں کرتا تھا وہ یہ کہ اب وہ رات کو دیر سے گھر آیا کرتا تھا میں بھی اکیلی تھی اس لئے میں نے اسے کہا کہ جلدی آ جائے کرو میرا دل گھبراتا ہے اس نے کہا بھابی جلدی آنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کام ہی ایسا ہے جو آپ کے لئے صبح لڈو لاتا ہوں اس ساری رات اس پر عمل ہوتا ہے اور وہ عمل کروانے کیلئے مجھے وہیں بیٹھنا پڑتا ہے سات دن تک میں نے وہ لڈو کھایا اور اپنے شہر کو بہانے سے بلا لیا اسے کہا کہ تم آ جاؤ مجھے تم سے ضروری کام ہے میرا دل بھی نہیں لگتا میں اکیلی ہوں شہر نے کہا ٹھیک ہے پھر میں تمہیں اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا کیونکہ یہاں پر میرا کام بہت زیادہ ہے میں نے کہا کہ ہاں آ جائیں مجھے آپ کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے پہلے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب آئیں گے تو مجھے ضرور ماف کر دیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پر میرے شہر نے ایسا نہیں کیا میرا شہر مجھے اپنے ساتھ دوسرے شہر میں لے گیا اور میں وہیں پر رہنے لگی ابھی مجھے یہاں رہتے ہوئے ایک مہینہ ہوا تھا کہ پتا چلا کہ میں امید سے ہوں یہ خبر میرے لئے ایسی تھی جیسے مرتے ہوئے انسان کو زندگی مل جائے شادی کے دس سال بعد اس طرح کی خبر ملنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی میں بہت زیادہ خوش ہو گئی میں نے اپنے شہر کو لڈو علی بات تو نہ بتائی لیکن اپنے دیور کو یہ بات ضرور بتانا چاہتی تھی میں نے کہا کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا ہم اسی شہر میں رہیں گے میرا شہر بھی بہت زیادہ خوش تھا جب اپنے دیور کو کال کی نمبر ملائیا تو اس کا نمبر بن جا رہا تھا میں نے گھر کے نمبر پر کال کی تو نمبر نے نمبر اٹھایا اور کہا کہ چھوٹے صاحب گھر پر نہیں ہے اور ان کا فون گم ہو گیا ہے میں اپنے دیور کو یہ بات بتا نہ سکی لیکن میں نے اس کے لئے میسج ضرور چھوڑ دیا کہ وہ کبھی نہ کبھی دیکھ لے گا شہر نے کہا کہ کس کو میسج کر رہی ہو تو میں نے کہا آنے والے بچے کے چاچو کو وہ کہنے نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے چاچو کہنے کی اس کا ہم سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے میں نے کہا کیا مطلب کوئی رشتہ نہیں ہے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں میرے شہر نے کہا کہ اس نے کاروبار میں بہت بڑا نقصان کیا ہے اس لئے میں نے اسے سارے رشتے ختم کر دیا ہیں اسے اس کا حصہ دے دیا ہے اور اب وہ اپنے حصے پہ ہی زندہ رہے گا ہم اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے وہ سیاہ کرے سفید کرے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی میں نے کہا کہ آپ کی امی ابو نے مرنے سے پہلے اس کی ذمہ داری آپ کو دی تھی اور آپ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تو میرے شہر نے کہا کہ وہ دھوک عباس ہے چور ہے اور میں ایسے شخص کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا میں نے اپنے شہر کو اتنا ضرور کہا کہ وہ غلط کر رہے ہیں لیکن میرے شہر نے کہا کہ میرے معاملات میں تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے تم بیوی ہو تمہارا گام گھر چلانا ہے اور اللہ نے تمہیں اولاد دے دی ہے اپنا دل اب اولاد میں لگاؤ گھار اور باہر کے معاملات میں دیکھ لوں گا یہ میرا بھائی تھا تمہارا بھائی نہیں اگر تمہارا بھائی ہوتا تو پھر تم بول سکتی تھی میں نے کہا کہ میرے لیے بھی وہ بھائیوں کی طرح ہی تھا میں اپنے شہر کو کیا بتاتی کہ ہمیں ملنے والی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اسی کی وجہ سے ہمیں مل رہی تھی لیکن میرے دیور نے مجھے یہ سب بتانے سے منع کیا تھا اس لئے میں چھپ کر گئی سچ کہوں تو اس کے بعد مجھے وقت ہی نہ ملا کہ میں اپنی دیور کو کال کروں یا اس سے کوئی بات کروں ایک تو میرا شہر اس بات سے منع کرتا تھا اور دوسری بات یہ تھی کہ میں اپنے آنے والے بچے کی شاپنگ اور خوشیوں میں اتنی مصروف ہو گئی کہ کسی کے بارے میں سوچا ہی نہیں پھر اللہ نے مجھے ایک پیارا سا بیٹا دیا جس کو پا کر میں بہت زیادہ خوش تھی دن رات سجدے کرتی بیٹا دو مہینے کا تھا تو اپنے شہر کو کہا کہ ہم واپس گھر جائیں گے کیونکہ میں آپ کے ساتھ اور اس بچے کے ساتھ اس فلیٹ میں نہیں رہ سکتی ہمیں گھر میں رہنے کی ضرورت ہے میرے شہر نے کہا کہ وہ گھر ابھی بھی میرا ہی ہے بلکل ہم وہاں پر جائیں گے اور اگر میرا بھائی وہاں پر آیا تو میں اس کو اتنے پیسے دے دوں گا جتنا کہ اس کا اس گھر میں حصہ ہے میں نے کہا جو بھی کریں پر مجھے گھر جانا ہے دراصل میں اپنے بچے کو گھر لے جانا چاہتی تھی کہ میں اپنے دیور سے ملوا سکوں اور اسے بتا سکوں کہ وہ پیارے سے بچے کا چاچو بن گیا ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ گھر بند ہے اور میرا دیور نہیں رہتا لیکن جب میں گھر میں داخل ہوں ہی تو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی رہ رہا ہے جیسے اس گھر میں کوئی عورت رہی تھی اور وہ اس لیے کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ گھر کی ہر چیز کسی عورت کے استعمال میں تھی ایسے لگ رہا تھا لیکن وہ عورت کون ہو سکتی تھی اس نے میں اس بات پر دھیان نہیں دیا میرا دیور وہاں پر آ گیا میں نے بچہ اس کی طرح بڑھایا اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارا بھتیجہ ہے میرا شوہر بھی وہیں بیٹھا تھا لیکن میں پھر بھی اپنے جذبات پر کابو نہ پاسکی تو میرے دیور نے کہا یہ میرا بھتیجہ نہیں ہے اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ کی میرا شوہر بھی بول پڑا بچے کو پیار نہیں کرو گے تمہارے اندر اتنی آنا بھری ہے تو نکل جاؤ اس گھر سے میرے شوہر نے کہا کہ تفا ہو جاؤ یہاں سے تو میرا دیور بولا کہ میں نے کہا یہ میرا بھتیجہ نہیں ہے کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے شوہر کی بھی انہوں نے کہا کہ کس قسم کی فضول باتیں کر رہے ہو اپنی بھابی پر کس قسم کا گھٹیا الزام لگا رہے ہو اس نے کہا میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں لیکن یہ میرا بیٹا ہے اور اس بات کو میں ثابت بھی کر سکتا ہوں یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی میں نے اس کو کہا یہ کیا بات کر رہے ہو اشارہ بھی کیا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا چاہتے ہو تمہاری وجہ سے یہ اس دنیا میں آیا ہے اور اب تم اس کی زندگی پر بات کرنا چاہتے ہو میرے شوہر نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو تم کیا ہوا تھا میں جب یہاں پر نہیں تھا تو کیا کچھ ہوا تھا میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا بس میں نے سات دن تک اس کا لائا ہوا لڈو کھایا تھا اس کے بعد ہی ہمارا بچہ اس دنیا میں آیا تھا میرے شوہر نے میرے دیور کا گرے بان پکڑ لی اور کہا کہ کیا کیا ہے تمہیں کیا ملایا تھا تمہیں اس لڈو میں کہ جس کو میں نے اپنا بھائی جیسا سمجھا اگر اس نے میرے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت کی تھی تو پھر میری زندگی برباد ہو گئی تھی میرا دل جلنے لگا اس نے کہا کہ یہ میری اولاد ہے اور میں اس کو ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہنے دوں گا اس نے کہا کہ آپ ٹیسٹ کروالے ہمیں پورا یقین تھا کہ وہ بچہ ہمارا ہی ہے اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور ڈین اے ٹیسٹ ہو بھی جاتا تو انجام کیا نکلنا تھا میرے شوہر نے کہا ڈین اے ٹیسٹ کروائیں گے ہم سارے ہسپٹل پہنچ گئے اور فوراں ٹیسٹ کروائے لیکن ریپورٹ ملنے میں دو دن تھے یہ دو دن میں نے کیسے گزارے یہ میں ہی جانتی تھی میرا شوہر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا تھا بار بار مجھ سے ایک ہی بات پوچھتا تھا کہ جب میں گھر پر نہیں تھا تو کیا ہوا تھا تم کون سے کمرے میں سوتی تھی تم کس ٹائم جاتی تھی رات کوئی ٹائم تمہیں ایسا تو نہیں لگتا تھا کہ تم بے ہوش ہو گئی ہو اور تمہیں کوئی ہوش نہیں ہے کیا تم سوتے ہوئے کمرے کے اندر سے کنڈی لگاتی تھی مجھے میرے شوہر کے سوالوں نے پریشان کر دیا تھا میں نے اسے کہا کہ میں نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی آپ کو میرا یقین کرنا پڑے گا لیکن ریپورٹ ہاتھ میں آ گئی جب ریپورٹ کا لفافہ کھول کر دیکھا گیا اور ریزلٹ دیکھا تو میرے شوہر کے ہاتھ سے ریپورٹ گر گئی کیونکہ ریپورٹ کے مطابق یہ بچہ میرے دیور کا تھا میرے شوہر کا نہیں تھا میں گٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور پوری طرح رونے لگی میرے شوہر نے مجھ سے نظریں پھیڑ لیں لیکن میرے دیور نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بھابی میں نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے ساتھ اتنا مسئلہ نہیں ہے علاج ہو سکتا ہے لیکن آپ کے شوہر نے کبھی بھی آپ کا علاج نہیں کروایا تھا اس لیے میں آپ کی زندگی میں خوشیاں بھڑنے کے لیے آپ کا علاج کروانا چاہتا تھا لیکن میں ایک لڑکی کے ساتھ محبت کرتا تھا اور اسے شادی کر چکا تھا اس لیے میں نے پیسے چرائے تھے کیونکہ وہ بہت بیمار رہتی تھی لیکن وہ پھر بھی ہمارا بچہ پیدا کرنا چاہتی تھی بھائی نے میرے ساتھ جھگڑا کیا مجھے اس کی وجہ سے سب کچھ میرے سے چھین لیا وہ لڑکی بھی اس دنیا میں نہیں رہی لیکن اس کا بچہ اس دنیا میں آ گیا اور وہ اسی دن مجھے پتا چلا کہ آپ کے ہاتھوں مردہ بچی کی پیدائش ہوئی ہے آپ کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی جا چکا تھا لڑو والی بات صرف ایک بہانہ تھی اس میں آپ کو دوائی ملا کر دیتا تھا وہ دوائی بہت ہی خاص تھی اور بہت دور سے لائی گئی تھی اور مجھے یقین ہے کہ اس کا اثر ضرور ہوگا اور اثر ہوا کیونکہ آپ نے اپنا دماغ بنا لیا تھا بس اس کو قسمت کہیں یا جو بھی آپ کے ہاں حمل تو ہو گیا لیکن آپ کا بچہ بہت کمزور تھا دنیا میں آتے ہی مر گیا اس بچے کی جگہ میں نے اپنا بچہ رکھ دیا کیونکہ میں آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا تھا اور یہ بھلائی میں صرف آپ کے لیے کر رہا تھا آپ کے شوہر کے لیے نہیں لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ آپ کے شوہر نے میرے ساتھ کوئی بھلا نہیں کیا اور مجھے جائیدات سے مکمل طور پر آگ کر دیا اس لیے بدلہ لینے کی خاطر میں آپ سے اپنا بچہ واپس چھیننے کے لیے آ گیا میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ میرے پاس تو اب یہی رہ گیا ہے آپ کے شوہر نے سب کچھ اپنے نام کر لیا ہے میرے دیور کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ بہت رو رہا تھا میں نے اسے کہا کہ میں بھی اس کے بڑھا نہیں رہ سکتی میں اپنے دیور کے پیروں پہ بیٹھ گئی اور اسے کہا کہ تم نے ہمیشہ میری مدد کی ہے یہ بچہ مجھے دے دو میں نے اسی کو اپنا بچہ سمجھا ہے میں تین مہینے سے اسی کو پال رہی ہوں تم نے میرے ساتھ بہت بھلا کیا اگر مجھے پتا چل جاتا کہ میرا بچہ دنیا سے چلا گیا میری گوتھ خالی رہ جاتی تو قسم سے میں اسی وقت مر جاتی اس کے مرنے کا دکھ مجھے اب بھی ہے لیکن یہ میرے ہاتھ میں ہے تو میں زندگی کو جینے کے بارے میں سوچ رہی ہوں میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا اسے ماف کر دیں اس نے جو کیا محبت کے لیے کیا آپ تو ہمیشہ اپنے کام میں مصروف رہے نہ کبھی میرے طرح دیکھا نہ میرا علاج کروایا آپ کا بھائی پھر بھی میرے ساتھ بھلائی کرتا رہا جبکہ یہ میرے ساتھ برائی بھی کر سکتا تھا میرے ساتھ وہ سب کر سکتا تھا جو آپ اس سے امید کر رہے تھے لیکن اس نے پھر بھی میری عزت کا پاس رکھا میری خاطر یہ سب کیا اپنی اولاد تک مجھے دے دی اب آپ اس کو ماف کر دیں میرے شوہر نے کہا کہ جب تم اپنی اولاد ہمیں دے سکتے ہو تو میں تمہیں حق کیوں نہیں دے سکتا جو تم چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے میرے چہرے سے اور میرے دیور کے چہرے سے رنگ گھڑ گئے میرے شوہر نے پھر ایک ایسی بات کی کہ ہم تو حیران رہ گئے اس نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ساری زندگی تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہوگا تاکہ تم اپنے بچے کے ساتھ بھی رہ سکو اور میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہم لوگ رونے لگے اس نے اپنے بیٹے کو پیار کیا اور اسے میری طرح بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے آپ اس کی ماں ہیں اور آپ ہی کہلائیں گی اور میں اس کا چاچوں اس کو یہ بات کبھی نہیں بتا چلنی چاہیے کہ میں اس کا باپ ہوں اور اس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس بچے کو گلے سے لگا لیا کہ وہ میرا ہی بچہ تھا اس بات کو چار سال ہو گئے ہیں میرا بیٹا چار سال کا ہے بہت خوش ہے میرے شوہر کو ہی بابا کہتا ہے اور میرے دیور کو چاچوں اللہ نے مجھے پھر سے امید دی ہے میں بہت زیادہ خوش ہوں اور بہت بڑی خوش خبری ہماری زندگی میں آئی ہے کہ ہم اپنے دیور کے لیے آج شام کو رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں اس نے کہا ہے کہ کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار ہوں میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی اپنا گھر پسالے اور اپنی زندگی شروع کرے ہم لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں اور جائیدات ہم سب کی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو ہمارے چینل میری آواز کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور کہانی کو لائک کیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ